ہیلو فرینڈز اپنا میسیج آپ کو دینے سے پہلے میں اپنے ابو کی زندگی کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں ویسے تو ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ کسی ہیرو سے کم نہیں پر میرے ابو میرے لیے سوپر ہیرو ہیں اور وہ ورلڈ کے بیسٹ فادر ہیں وہ بہت اچھے اور ساپ دل کے انسان تھے انہوں نے ہمیشہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کی اور ہمارے لیے یعنی اپنے بچوں کے لیے دن رات ایک کیا ہماری ہر وش کو پورا کیا میں جو ان کی ایک ہی بیٹی ہوں میں نے آج تک ان سے جو کچھ بھی مانگا وہ مجھے انہوں نے دیا انہوں نے مجھ سے بہت پیار کیا شاید وہ پیار مجھے کبھی نہیں مل سکتا جب بھی میری امی نے ان سے کہا کہ اپنا بھی خیال کرو اور اپنے بارے میں بھی سوچو پر وہ ہمیشہ یہی کہتی تھے کہ سوچوں گا لیکن میں اپنے کام سے رٹائر ہو جاؤں تو پھر اور ہم لوگ گھومنے بھی جائیں گے اور اپنا کاروبار بھی میں کروں گا اور اپنا بڑا گھر بھی لوں گا یعنی کہ انہوں نے اپنے زندگی میں بہت سے پلان بنائے تھے بہت سے منصوبے تھے ان کے انہوں نے فیوچر پلاننگ کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ بہت ساری جگہوں میں گھومیں گے رٹائرمنٹ کے بعد جو ہے ہم اپنا کاروبار بھی سٹارٹ کروں گا انہوں نے بہت کچھ سوچا تھا لیکن شاید ان کی قسمت میں یہ سب نہیں تھا کیونکہ جیسے ہی انہوں نے رٹائرمنٹ لی وہ ایک بڑی بیماری کینسر میں مقتلہ ہو گئے اور جب یہ پتا چلا ان کو اور ہمیں پتا چلا کہ ان کا کینسر لاس سٹیج پر ہے ہم سب ٹوٹ گئے بہت علاج کروایا انہوں نے اپنی بیماری سے بہت فائٹ کی اور ہم نے بھی ہمیشہ ان کی حمد کو بڑھایا پر وہ نہ بچ سکے اور ان کی دیتھ ہو گئی وہ ہم سے دور ہو گئے کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں بہت سے پلان کرتے ہیں پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ زندگی اس کا موقع دے گی بھی کہ نہیں کلام پاک نے بھی لکھا ہے کہ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے بخارات سا حال ہے ابھی نظر آئے اور ابھی گائب ہماری زندگی ایسی ہے ہم اپنی زندگی میں بہت سے منصوبے بناتے ہیں بہت سے پلان ہوتے ہیں ہمارے پر شاید ہم خدا سے یہ نہیں کہتے کہ خدا ہماری نہے بلکہ تیری مرضی پوری ہو کیونکہ ہوگا وہی جو خدا چاہتا ہے آئی ہوب کہ ہماری اس ویڈیو سے اور اس میسیج سے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا کیونکہ میں نے تو اپنے ابو کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے خدا مند آپ کے ساتھ ہو آمین بائی بائی اور گاڈ بلیس یو موسیقا موسیقا موسیقا